توشہ خانہ کی نئی پولیسی کیا ہوگی؟ پولیسی حکومت کب متعارف کروا سکتی ہے؟ توشہ خانہ سے متعلق نئی پولیسی اثر انو مرتب کردہ قبائد و زوابط کے ساتھ حتمی مرحلے میں ہے۔ اس پولیسی کو ستمبر 2022 میں متعارف کروایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت اس پولیسی میں شفافیت لانے کی خواہاں ہے۔ توحفہ حاصل کرنے کے خواہش مند حکام اور امائدین کے لیے پولیسی ترتیب دی جا رہی ہے۔ کابینہ ڈیویجن کے ایک سینئر افسر کے مطابق نئی توشہ خانہ پولیسی سے متعلق اجلاس ہوا اور دوسرا اجلاس اسے حتمی شکل دینے کے لیے آئندہ ہفتے ہوگا جس میں تجاویز اور صفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ان کے مطابق نئی پولیسی زیادہ منصفانہ اور شفاف ہوگی۔ اس کے علاوہ نئی پولیسی کو قانونی تحافظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ ایک سوال پر کہ تحاف چھپانے اور ظاہر نہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی یا ان کے خلاف کوئی کاروائی یا اقدام ہوگا۔ مطالق افسر کا کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ تاہم مشکل اقدامات زیر غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی پولیسی سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ توشہ خانہ اور تحاف کے راز میں ہونے والا معاملہ ہمیشہ ذرائع ابلاغ میں نمائع ہوتا رہا ہے۔ ہر سیاسی حکومت اور حکمرانوں پر اس حوالے سے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ان پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ یہ معاملات عدالتوں میں بھی زیر سمات آتی رہے۔ فیصلے بھی دیئے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ تحاف ظاہر نہ کرنے پر حکومتوں کو شرمندگی کا سامنا رہا ہے۔ بیرون ملک سے ملنے والے تحاف ملک و قوم کی امانت ہیں۔ غیر ملکی تحاف سے متعلق مقدمات کا سامنا سابق وزرائی آزم یوسف رضا گلانی امران خان اور سابق صدر آصف علی زرداری کو کرنا پڑا۔ توشہ خانہ کا قیام انیس سو چوہتر میں ہوا تھا۔ جہاں حکمرانوں، ارکان پارلمنٹ، بیوروکریٹس کو دیے جانے والے قیمتی تحاف محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جانگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جانگ فیس بک پیج۔